سلام علیکم ایوریون دس اس کمار اسمان فرم فیکچول پرسپیکٹو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والی آنر کلنگز یعنی غیرت کے نام پہ ہونے والے قتل کی کہ یہ کیوں ہوتے ہیں اور انہیں کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے سو آئیے دیکھتے ہیں پوری دنیا میں ہر سال ہزاروں خواتین آنر کلنگز کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں پاکستان میں بھی انفرچونیٹلی تعداد بہت زیادہ ہے یومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے تحت دوہزار شودہ سے دے کے دوہزار سولہ تک بارہ سو سے زائد کیسز آنر کلنگز کے سامنے آئے اور دوہزار سولہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک انہیں کیسز کی تعداد پندرہ سو سے زیادہ ہو چکی ہے یہ وہ کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ماہرین کے مطابق ان کیسز کی تعداد میں اضافہ کا بھی خدشہ ہے کیونکہ زیادہ تر آنر کلنگز کئی ایسی آنر کلنگز ہیں جن کو مینشن نہیں کیا جاتا جن کو رپورٹ نہیں کیا جاتا اس کی پہلی ریزن ہے پسند کی شادی جب کوئی خاتون اپنی مرضی سے اپنی خاندان کی مرضی کے بغیر شادی کر لیتی ہیں تو ان کا یہ جرم بہت بڑا کنسیڈر کر لیا جاتا ہے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ خاندان کا جو سو کالڈ آنر ہے اس کو نقصان پہنچا ہے اور جب بھی وہ اپنی پسند کی شادی کرتی ہیں تو اس بنیاد میں انہیں مار دیا جاتا ہے اس حوالے سے فرزانہ اقبال کیس ہمارے سامنے ہے اس میں عدالت کے باہر فرزانہ اقبال کو اینٹے مار مار کے قدل کر دیا جاتا ہے اور ریزن یہی تھی کہ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اس کے علاوہ آپ کے پاس سامیہ شاہد کا کیس ہے جو کہ بریٹش نیاد پاکستانی خاتون تھی انہیں پاکستان بلا کر قدل کر دیا گیا اور ریزن یہی تھی کہ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اس کے علاوہ مظفرگڑ کی ایمن اور اس کے نو مولود بچے کو جس کی عمر ایک ماہ سے کچھ ہی زائیتی انہیں مار دیا جاتا ہے ان کے خاندان کے طرف سے اور اس میں بھی انفارچنیٹلی ریزن یہی تھی کہ انہوں نے ایمن نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی جس کو اس کے خاندان نے اپروو نہیں کیا اور بعد میں انہی کے خاندان والوں نے ان دونوں کو قدل کر دیا اس کی دوسری ریزن ہے پری میریٹل افیر اگر شادی سے پہلے کسی خاتون کا کسی کے ساتھ افیر چل رہا ہے اور ان کا خاندان اسے ڈسپروو کرتا ہے تو یہ بات بھی اس خاتون کی جان لینے کا باعث بن جاتی ہے اس حوالے سے میں آپ کوئی اگزمپل دوں گا بلکل ریسنٹلی گجرات میں ایک ماہ نے اپنی بیٹی کو اور اس کو جو جسے وہ پسند کرتی تھی ان دونوں کو گولیاں مار کے ہلاک کر دی اگر اس کی ریزن صرف یہ ہی تھی کہ ان دونوں کا افیر چل رہا تھا اور اس طرح کے واقعات صرف گجرات میں نہیں پورے ملک میں آپ کو مل سکتے ہیں صرف آپ کو تھوڑا سا گوگل سرچ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ہاں لڑکیوں کا افیر چلانا اس حد تک برا سمجھا جاتا ہے کہ انہیں گولی مار دی جاتی ہے ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے یہ صرف غلطی ہے لیکن اس غلطی کو برداشت نہیں کیا جاتا اس کی تیسری ریزن ہے ایکسٹرا مارٹل افیرز یعنی وہ افیرز جو شادی کے بعد سے لائے جاتے ہیں اگر مرد تو چلا لے تو اسے اس بنیاد پر قتل نہیں کیا جاتا البتہ اگر کسی خاتون سے یہ غلطی ہو جائے یا صرف کسی کو شک پڑ جائے کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اسے قل کر دیا جاتا ہے اس کی اگزامپل ملتان کے محمد اجمل کی ہے اس نے اسی بات پر کہ اسے یہ ڈاؤٹ تھا کہ اس کی بیوی کا افیر چل رہا ہے اس نے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو اپنی ساس کو دو اور بچوں کو قتل کر دی یعنی کل ملا کے صرف ایک شک کی بنیاد پر انہوں نے نو افراد کی جان لے لی اور ریزن یہی ہے کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ ان کی بیوی کا افیر آگے چل رہا ہے جیسے میں نے اسے پہلے کہا کہ ہم مردوں کا افیر تو برداشت کر سکتے ہیں جبکہ عورت کے حوالے سے ہم اس کا شک بھی برداشت نہیں کر سکتے اور ہم عورت کی جان لے لیتے ہیں اس کی چوتھی ریزن ہماری ٹوسٹڈ قسم کے مردانگی ہے ایک ایسی غلطی جو اگر ہم کریں تو ہمیں ماف ہے اور ہمارا معاشرہ بھی شاید اسے کئی نہ کئی ماف کر دے لیکن اگر یہی غلطی کسی خاتون سے ہوتی ہے تو ہم اسے ماف نہیں کرتے ہمیں یہ لگتا ہے کہ عورت بہت کمزور ہے اسے مارا جا سکتا ہے اور اس کے مارنے پر ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا تو ہم عورتوں کو قتل کر دیتے ہیں اس کا سب سے بڑا فیکٹر میرے نزدیک آنر کیلنگز کا وہ ہماری سوسائٹی اور ہماری سوسائٹی کا سیٹ کیا ہوا آنر کا سٹینڈرڈ ہے غیرت کا سٹینڈرڈ ہے اگر کسی کی ماہ بہن بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس کے خاندان والے تو ماف کر دیں لیکن جہاں وہ خاندان رہتا ہے اس کے گلی محلے والے اس کے گاؤں والے اس کے شہر والے اس کے رشتہ دار اس کی برادری اس کو تانے دے دے کر ٹیز کر کر کہ انہیں اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیتے ہیں کہ مجبوراً انہیں جان لینی پڑتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جسٹیفائے ہو جاتا ہے بٹ سٹل اگر لوگ انہیں نہ کہیں تو کئی انسانی جانیں بچائی جا سکتی ہیں ایسے کئی کیسے سامنے آئے ہیں جن میں قتل کرنے والوں نے باقاعدہ اس بات کا اطراف کیا ہے کہ اگر ان پر سوسائٹی کا پریشر نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتے کبھی بھی وہ قتل نہ کرتے بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹی کے ساتھ جس سے وہ غلطی سرزد ہوئی ہے آپ نے اس کے ساتھ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے آپ اسے جاتے ہی قتل نہیں کریں گے لیکن جب آپ پر اتنا زیادہ پریشر ڈیویلپ ہو گیا اور وہ بھی ہر طرف سے تو پھر آپ وہ کر جاتے ہوتے ہیں اس لئے میرے نزدیک یہ سب سے بڑا اور سب سے اہم فیکٹر ہے آنر کیلنگز کا اب ہم بات کریں گے کہ غیرت کے نام پر ہونے والے قتل کو کس طریقے سے روکا جا سکتے اس کی جو پہلی ریزن تھی پسند کی شادی کی وہ بہت سمپل ہے آپ خاتون کی شادی وہیں کر دیں جہاں وہ چاہتی ہیں اور یہ یاد رکھیے گا کہ خاتون کو بھی مذہب اسلام نے یہ حق دیا کہ وہ اپنی مرضی کا لائف پارٹنر چون سکے جہاں وہ کہتی ہیں جہاں وہ چاہتی ہیں کہ ان کے شادی کر دی جائے تو وہاں آپ ان کی شادی کر دیں تاکہ بعد میں نوبت آپ کے خون کرنے تک آئی نہ اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ خاتون کے بھی وہی جذبات ہوتے ہیں جو کہ مرد کے جذبات ہوتے ہیں سب سے پہلے اس پوسیبیلٹی کو ذہن میں رکھیں اور دوسرا اگر آپ اسے ڈسپروو کرتے ہیں تو بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے بچوں کی جان لینا اس مسئلے کا حل بلکل نہیں ہے اب ہم آتے ہیں تیسری ریزن کی طرف ایکسٹرامیرٹل افیرز کی طرف اس میں آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کنفرم تو کریں کہ واقعی افیر ہے یا نہیں ہے انڈلٹ سے کہ افیر چل رہا ہے ایک ایکسٹرامیرٹل افیر چل رہا ہے تو آپ اس ریزن پہ غور کریں کہ جس وجہ سے یہ چل رہا ہے اس ریزن کو ریزولف کریں لیکن اگر تمام آپشنز آپ کے پاس اگزاست ہو گئی ہیں اور کسی بھی طریقے سے آپ کا کام نہیں ہو رہا تو آپ خاتون کو طلاق دے سکتے ہیں طلاق کا آپشن آپ کو دیا گیا آپ طلاق دیں اس کی جان مت لیں اگر آپ سے کہوں گا کہ آپ طلاق دے دیں لیکن خاتون کی جان مت لیں اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے پوائنٹ کے جو ایک کوسٹڈ مردانگی ہے آپ کی اس میں صرف آپ نے خود کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ نے خاتون کی جان نہیں لینی ہے آپ کے پاس کوئی ایسی ریزن نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ اسے قتل کر سکیں یہ صرف آپ نے خود کو سمجھانا ہے جتنا جلدی آپ خود کو یہ بات سمجھا لیں گے اتنا ہی یہ بات آپ کے حق میں اور خاتون کے حق میں دونوں کے حق میں بہتر ہوگی جہاں تک بات ہے سوسائٹی کی تو سوسائٹی کو گروپ لیول پہ انڈیویجول لیول پہ اور سوسائٹل لیول پہ ایک بات سمجھانے کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ آپ تانے بازی مت کریں کسی کو تانہ مت دیں کیونکہ اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کا دیا ہوا تانہ کسی کی بھی جان لینے کا باعث بن سکتا ہے سو پلیز تانے بازی سے گریز کریں اور لوگوں کو ماف کرنا سیکھیں لوگوں کی ماں بہن بیٹی کی غلطیاں ماف کرنی سیکھیں صرف اتنا کر دینے سے ہی آپ یقین کیجئے کہ معاشرے میں نوے فیصد سے زائد آنر کلنگ کے کیسز ویسے ہی کام ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں غیرت کے نام پر کیے گئے قتل میں آپ یقین کیجئے آپ غیرت مند نہیں ہیں چاہے آپ کو پورا معاشرہ غیرت مندی کا سیٹیفیکیٹ کیوں نہ دے دے آپ غیرت مند نہیں ہو آپ صرف ایک قاتل ہو جس نے ایک غلطی پر ایک معصوم انسان کی ایک انسان کی نہق جان لیا آپ قاتل تو ہو سکتے ہیں آپ غیرت مند نہیں ہو سکتے میں پھر اپنی بات ریپیٹ کروں گا there is no honor in honor killing so guys that was all about honor killing now it's your turn honor killing کے حوالے سے آپ اپنا opinion نیچے comment box میں ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو پرس کر کے all پر کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن مل سکے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ ہم اور ہمارا معاشرہ honor killing کی اس لانت سے جان چھڑا سکے سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ